اسلام علیکم وقت نیوز کے ساتھ میں ہوں شمائلہ حبیب سب سے پہلے شامل کریں گے وقت ہیڈ لائنز حکومت سے مذاکرات پنجاب کی ہٹالی نرسیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں ایک دھڑے نے احتجاج ختم کر دیا جونئر نرسیز کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ادھر کوئٹا میں یونگ ڈاکٹرز مطالبات کے لیے اسرابہ احتجاج پینتالیس سو ارب کا وفاقی بجٹ آج پیش پیا جائے گا عوام پر دو سو اٹھاسی ارب کے نئے ٹیکسوں کا بوشھ ڈالنے کی تیاریاں مکمل مشروبات دودھ دہی موبائل سکیل مصنوات سمیت سینکڑوشیاں مہنگی ہو جائیں گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے گیارہ فیصد اضافہ متوقع ماریا قتل کیس پولیس نے نامزت ماسٹر شاکر میاں ارشاد اور رفت بی بی کو گرفتار کر لیا ماریا کو چند روز قبل رشتے کے تناسے پر مری میں جلا دیا گیا تھا کراچی کے علاقے قرنگی میں سی ٹی ڈی کی کاروائی فائرنگ کے تباتلے میں تین دہشتگرڈ حلاق پاک آلونی میں بھی دو ملزم مارے گئے ڈیفنس اور لیاری سے قردم تنظیم کے دو کارندوں سمیت چار ملزمان گرفتار امریکہ نے دہشتگرڈی کے خلاف سالانہ ریپورٹ جاری کر دی افغانستان اور پاکستان میں القائدہ انتہائی تنزلی کا شکار ہے پاکستان حکانی نیٹ ورک یا افغان طالبان کے خلاف کاروائیاں نہیں کر رہا ریپورٹ میں الزام جھوٹا پروپاگنڈا کرنے والے بھارت نے آخر کار سرچ اگل ہی دیا پتھان پورٹ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کے سربراہ شرط کمار کا اعتراف اور سوئنگ کے سلطان نے زندگی کی بہاروں کی فیفٹی کر ڈالی مدہ آج انہیں ہیپی برڈے کہہ سکتے ہیں مدہ آج انہیں ہیپی برڈے کہہ سکتے ہیں